یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست گھر پہ بنا ہوا بینا آون کے ماشاءاللہ چیزی پیزا ریڈی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی زبردست ہو اور اس کی آپ بریڈ چیک کریں ماشاءاللہ کتنی سوفٹ بنی ہے آپ کو نیچے سے اس کا کلر چیک کرواؤں ماشاءاللہ کہ آپ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلیج ہانڈلوٹو یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش شام دید آج میں پھر حاضر ہوئی ایک نئی اور بہت ہی مزیدار چکن پیزا کی ریسپی کے ساتھ چکن پیزا کی یہ ریسپی میں بہت ہی آسان طریقے سے بینا آون کے بنانا بتاؤں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے بینا سکیپ کیے کیونکہ بیکنگ والی ریسپیز کو کمپلیٹ بنانے کے لیے بلکل پر فیکٹ طریقے سے اس کا ایک ایک سٹیپ بہت اہم ہوتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گے چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کالنے تو چلیں بینا ٹائمز آئے کے ریسپی شروع کرتے ہیں چکن پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی ڈو بنایں گے اس کے لیے آدھا کلو میدہ میں نے لے لیا یہاں پہ اور اب میں اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی بل سپون چینلی اور ون ٹی بل سپون ملک پورڈر ہے اگر یہ نہ ہو تو میں آگے چل کے بتاؤں گے آپ کیا ڈال سکتے ہیں اور یہاں میرے پاس ایسٹ ہے ون ٹی سپون یہ خمیر ہوتا ہے جو میدے کو پھولاتا ہے یہ کسی بھی جرنل سٹور سے آپ کو مل سکتا ہے بہت کم چھوٹی پیکنگ میں بھی مل جاتا ہے اور بڑی پیکنگ میں بھی مل جاتا ہے چھوٹی پیکنگ میں اگر آپ لیں تو اس طرح ساشے میں ہوتا ہے ساٹھ ستر روپے کا مل جاتا ہے آپ جتنا یوز کرنا کریں اس کے بعد یہاں سے اس کو لاگ کرنے مارچس کی مدد سے اور اس کو رکھ کے فریج میں آپ دو مہینے تاکہ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیٰ اور اب یہاں میرے پاس ہیں دہی دو ٹی بل سپون دہی ڈالنے سے دو جو ہوتی ہے وہ بہت ہی نرم اور سوفٹ بنتی ہے اور اب یہاں میرے پاس ہے نیم گرم پانی اگر آپ کے پاس ملک پوڈر نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ نیم گرم پانی کی جگہ پہ نیم گرم دودھ کے ساتھ گوند سکتے ہیں تاب بھی ریزلٹ سیم ہوگا اور پانی جو ہے یہ نہ تو بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے دونوں صورتوں میں آپ کی دو کو یہ خراب کر دے گا اور اب نارمل سا ہم نے اٹھا گوند لینا ہے جیسے ہم روٹی کے لیے گوندتے ہیں اٹھے کو سارے کو میں نے کٹھا کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ نرم اور سخت رکھائے میں نے اور یہاں دو ٹیبل سپون اس کے اوپر میں کوکنگ آئل شامل کروں گی اور اب جو ہے نا اب مرحلہ ہے اس کو گوندنے کا اس کو کھلا برطن لینا ہے یہاں میں شیڈ پہ گوند رہی ہوں اور اس کا یہ والا سٹیپ بہت اہم ہے کیونکہ اس کے اندر جو ایسٹ کا خمیر کا دانہ ہوتا ہے نا اس کو مارنے کے لیے ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے اس طریقے سے مسل مسل کے گوند رہے ہیں اس طریقے سے کرتے ہوئے ورنہ وہ بعد میں ڈو کے اندر جو ہے نا وہ ایک کڑواہٹ سی آتی ہے اس طریقے سے گوندیں گے تو وہ نہیں آئے گی بلکل وہ دانہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں آٹا ماشاءاللہ جو ہے اس کو میں نے پانچ منٹ گوند لیا اور یہ اتنا زبردست ملائم ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی ماشاءاللہ زبردست اب وہ ہی والا بال میں لے لوں گی اور اس کا ہم نے پیڑا سا بنا لینا ہے اس کے اندر رکھیں گے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے آئل ضرور لگانا ہے ورنہ خوشکا آ جاتا ہے اور وہ ساری جو رائز ہوتی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے دو اور کناروں پہ بھی اس طریقے سے لگا دینے اب کوئی بھی آپ باندھرک کنوالا ڈبا بھی لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو کور بھی کر سکتے ہیں کور کر کے ایک گینٹے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دینا ہے سرد موسم ہو تو آپ اسے کور کر کے دو گینٹے کے لیے چھوڑ دیں ڈو کو ہم نے رکھ دیا رائز ہونے کے لیے تب تک ہم چکن تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں نے لے لیا اور اس میں ون ٹیبل سپون باس کوکنگ آئل شامل کرنا ہے زیادہ نہیں شامل کرنا اور ہاف ٹی سپون یہاں میرے پاس لیسن ندرک کا پیسٹ ہے یہ شامل کریں گے اس کو ہلکا سا ہم نے روست کر لینا ہے اب اس پوائنٹ پہ میں اس میں شامل کروں گی یہاں میرے پاس ہے ایک پیالی بون لیس چکن ہے اس طریقے سے میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لیا ہے یہ اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کا کلر چینج ہو جائے اور جو پانی یہ چھوڑے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے چکن بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکے اب یہاں میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سرخ مرچہ چھوٹھائی ٹی سپون ہل دی ہے یہ میں اس میں شامل کروں گے آپ یہ چیزیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی وان ٹی بل سپون دہی اور اب تھوڑی دیر دو منٹ ہم اسی کے ساتھ اس کی بنائی کریں گے دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا اور اس پوائنٹ پہ وان ٹی بل سپون صرف میں اور پانی شامل کروں گے اور آپ اس کو مسلسل پکنے دیں گے اسی طرح تاکہ گل بھی جائے اور یہ سارا پانی خوشک ہونے تاکہ اس کو ہم پکائیں گے اسی طرح پانی چکن کا سارا خوشک ہو چکا ہے اور چکن اچھی طرح سے پک بھی چکا ہے اب چلا میں بند کر دوں گے اور اسی طرح ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم اگلا کام شروع کریں گے ڈو کو رکھے ہوئے ایک گینٹہ ہو چکا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ڈو رائز ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ سائیڈ سے بھی دیکھیں بہت ہی زبردست ماشاءاللہ اب اس کو ہلکا سا ہاتھوں سے ہم نے سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بنا لینا ہے آپ جس برطن میں بنا رہے ہیں پیزا وہ والا آپ برطن دیکھیں میں نے اس برطن میں بنانا ہے تو اس حساب سے میں اس کے دو بیڑے کروں گی کیونکہ جتنا میرا برطن ہے دو بن جائیں گے پیزے اگر آپ کا برطن بڑا ہو تو آپ ایک پیزا بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہو تو آپ اس کو تین ہی سمیں بھی کر سکتے ہیں اب پیڑا بنا کے اچھی طرح سیٹ کر کے یہاں اس کے نیچے میں نے آئل لگا لیا ہے ادھر رکھنا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم سیٹ کرتے ہوئے جائیں گے اس کو روٹی سے باز تھوڑا سا موٹا بیلنا ہے کناروں کو ہلکا 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 ہم نے جو ہے نا وہ موٹا رکھنا ہے درمیان کی نسبت میں بہت زیادہ بھی نہیں کرنا لیکن ہلکا ہلکا موٹا رکھیں گے اب اس ٹیج پہ ہم نشان لگا لیں گے کانٹے کی مدد سے درمیان درمیان میں لگانا ہے کنارے جو ہے وہ چھوڑ دیں اس طریقے سے کرتے ہوئے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اور اب یہاں میں اس میں لگاؤں گی پیزا سوس ہے میرے پاس اگر پیزا سوس آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ کیچپ بھی لے سکتے ہیں اس میں تھوڑے سے چلی فلیک سے شامل کریں تھوڑا سا نمک اور آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو سارے کو کنارے چھوڑتے ہوئے ہم نے اچھی طرح سے لگا لینا ہے اور اب یہاں پہ میرے پاس ہے موزریلا چیز چیز کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو گھر میں بھی بہت آسانی کے ساتھ بنایا جا سکتے ہیں میں نے کراش کیا ہوا ہے یہ لگائیں گے اور یہ آپ اپنی مرضی سے کام زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو اور اب یہاں پہ میں لگاؤں گی چکن جو ہم نے ریڈی کیا تھا تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ راہ کے اس کی بوٹی لگائیں گے یہ بھی آپ اپنی پسند کے حساب سے زیادہ پسند ہو زیادہ لگا لیں کم پسند ہو یہ آپ کے اپنی چوائی سے اور اب پھر تھوڑی سی جو مزریلا چیز ہے اس کی لیئر لگاؤں گی اور یہاں پہ میرے پاس ہے ٹماتر ان کے بیج نکال کے بس اوپر والے حسے کو اس طریقے سے کیوبز میں میں نے کٹ لیا ہے شملا مرچ ہے پیاز ہے یہ آپ جو ہے نا سلائس میں بھی کٹ سکتے ہیں اور جو ہے نا ان کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو آپ اتنی لگائیں شملا مرچ پیاز اور اب یہاں پہ میں اور مزریلا چیز لگاؤں گی تھوڑی سی اور یہاں میرے پاس ہے چلی فلیکس اور اگر آپ کے پاس اوری گینو ہو تو وہ بھی آپ ضرور لگائیں اٹالین ہرب ہوتی ہے بہت ہی زبردست اور ماشاءاللہ پیزا جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بیک ہونے کے لیے یہاں پہ میں اس کو بیک کرنے کے لیے رکھوں گی کڑائی میں کیونکہ میں اس کو بنا رہی ہوں بینہ اون کے تو پانچ منٹ پہلے اس کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب اس میں رکھیں گے اور ماشاءاللہ ایک پیزے کی قیمت میں دو پیزے آپ گھر پہ بینہ اون کے تیار کر سکتے ہیں آپ اس کو کور کر دیں گے اور چالیس سے پچاس منٹ پہ اس کو چیک کرنا ہے اور فلیم جو ہے نا وہ بلکل لو ہونا چاہیے یہ اتنا فلیم ہونا چاہیے آپ دیکھ لیں اس سے زیادہ فلیم نہیں کرنا چاہے کم ٹائم لگے چاہے زیادہ لگے پیزے کو پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے چالیس منٹ پہ چیک کیا تھا تو اچھی طرح سے کلر نہیں آیا تھا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے آپ اس کو نکال لیں نا احتیاط کے ساتھ کیونکہ ابھی بہت زیادہ گرم ہے آپ کے فلیم کے حساب سے برتن کے سائز کے حساب سے کم یا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ریڈی ہوا ہے اور ہلکا سا آئل لگا لیں گے اس کے کناروں پہ ہم تاکہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے گرم گرم پہ لگانا ہے مکھن بھی لگا سکتے ہیں اور اب اس کو جو ہے نا وہ میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی بسم اللہ ماشاءاللہ زبردست چکن پیزا ماشاءاللہ ریڈیا بنا اومن کے اب اس کی میں کٹنگ کروں گی کٹنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو نیچے سے اس کا کلر چیک کروا ہوں ماشاءاللہ کہ آپ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے نہ جلا ہے نہ کچھا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کلر آیا ہے اور آپ اس کی کٹنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اس کی بریڈ بنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بہت ہی مزیدار چیزی ماشاءاللہ زبردست پیزا ریڈیا بنا اومن کے ماشاءاللہ اور آپ اس کی بریڈ چیک کریں کتنی سوفٹ بنی ہے اور بس اس کے کناروں کو تھوڑا موٹا رکھا ہے اندر سے ماشاءاللہ آپ بریڈ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسندائی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کے پاس اومن نہیں ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں وہ بھی گھر پہ یہ ریسپیز بنائے کھائے انجوائے کریں اور ویڈیو کا لائک کیجئے اگر چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پرس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جہانے لوڈی کی طرف سے اللہ حافظ